ابھی پولس کا واقعہ ہوا ساہی وال میں وہ تو کیمرہ تھا لوگوں کے پاس ویڈیو بنا کے ڈال دی ورنہ قیامت تک لوگ یہی سمجھتے رہے ایک تو بچارے قتل بھی ہو جاتے اور لوگ یہ بھی کہتے سلائیڈیں چلتی کہ تہشت کرد مارے گئے بجائے لوگ فاتحہ پڑھنے کے لانتیں بھیج رہے ہوتے جھوٹ کو صحیح صحیح کو جھوٹ کر کے پیش کر دو کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے یہ تو لوگوں کے پاس ہینڈی کیم ہوتے ہیں موبائل ہوتے ہیں وہ لاغے گئے ڈال دی تو پولس والے بھی ہر تھوڑی در بعد اپنا بیان چینج کر رہے ہیں ہر تھوڑی در بعد بیان چینج کر رہے ہیں تو اس کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ظلم اور زیادہ تر مظلوم کون ہیں مفتی ابو لبابا صاحب نے کل تصویریں بھیجینا مظلومین کی شام کی میں ترکی میں گیا ہوں یتیم خانہ جو ترکی نے کھولا ہوا ہے اس یتیم خانے میں ہزاروں بچے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے میں ان کی لائف کوریش کر رہا تھا مگر نیٹ نہیں چل رہا تھا پھر میں نے جب اس کی ویڈیو ریکارڈ کی میں نے کہا ریکارڈ کر کے نیٹ پر اپلوڈ کی یہ تو سب سے بہترین ترکی کے دورے میں سب سے بہترین منظر تو یہی تھا لیکن وہ ریکارڈنگ بھی نہیں ہوئی پتہ نہیں کیا وہ ڈلیٹ ہو گیا وائرس آ گیا کیا ہوا تو وہ میں نے دیکھا ہزاروں بچے ہیں مسلمان بچے جن کا نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن نہ چچا نہ مامو بلکل لا وارث اپنے بچوں کے کو دیکھ کے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یار ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہیں رشدار کتنی بڑی کیسی محبت ملتی ہے بچوں کو باپ سے ماں سے کیسے بادشاہوں کی طرح جیتے ہیں ماں تھپڑ مارتی بھی ہے تو چپ بھی کون کراتا ہے ماہی کراتی ہے چپ بھی ماہی کرائے گی کہ زیادہ مار دیا میں نے کتنی عزت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں جس بچارے بچوں کا نہ باپ ہو نہ ماں ہو ادارے تھوڑی ان کو وہ محبت دیتے ہیں اللہ طیب اردگان کی عمر میں برکت دے ایسا وی آئی پی یتیم وہ بچارہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا لیکن دنیا کہاں ہیں چونکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں ہے بھئی ظلم کس پہ ہو رہا ہے مسلمانوں پہ دنیا کیا ہے خاموش چپ بیٹھے ہوئے ہیں چند یورپ کے کنٹریز نے پناہ دی ہے مانتا ہوں میں بہت محدود پیمانے پر تو بلکہ ترکی کی دنیا مخالفت کر رہی ہے کیوں اتنے لوگوں پناہ دے دی تم نے ہزاروں بچے دیکھیں لیکن اللہ طیب اردگان کو کی زندگی میں برکت دے ایسا یتیم خانہ بنایا ہے کہ آپ اپنا بحریہ ٹاؤن کو بھول لیں گے وہ سہولتیں دیئے ہیں اس نے کہ بھئی یہ میرے بچے ہیں تو اتنی سہولتیں دیئے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں اس کی بخشش کے لیے شاید یہ کام ہی کافی ہو جائے ان کی تعلیم کا انتظام علاج معالجے کا ایسا وی آئی پی کریٹمنٹ ہوتی ہے اور ان میں بہت سارے بچے وہ ہیں جو بم دھماکوں کی گرج سن کے اپنے ماں باپ کی لاشیں دے کے ذہنی توازن کھو چکے ہیں ان کا نفسیاتی علاج بھی ہوتا ہے میں نے کہا یار سیکڑ بچے ایسے ہیں جو دھماکے ہوئے بچہ اپنے باپ کی لاش اپنی ماں کی لاش دیکھے گا اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے وہ تو اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں گاڑیوں میں بھر بھر کے ترکی کی گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے دنیا کوئی میڈیا کوریش بھی نہیں کر رہا کہ یار یہ کس کے بچے ہیں یہ کیوں فٹ پاتوں پر پڑے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ کی لاشیں کیوں ہیں کوئی دکھانے والا بھی نہیں ہے تو وہ اٹھا اٹھا کے لاے ہیں تو بہت سے بچے دماغی توازن اس خوف اور وحشت کی وجہ سے دماغی توازن کھو چکے ہیں اپنا وہ تصور کرو اللہ نہ کرے بچہ تو ویسے ہی لاش دیکھ کے دماغی توازن کھو دیتا ہے اپنے باپ یا ماں کو دیکھے گا چیتھڑے اڑے ہوئے اور اپنے بھائی کو دیکھے گا اور کئی دنوں تو کیسے ہی پڑا رہے گا بھوکا اس کے کیا حالت ہوگی تو میں نے کہا ان کا علاج کیسے کرتے ہیں کہتے ہیں ان کو ہسایا جاتا ہے ان کو خوشیاں یہ نہیں ڈاکٹر بٹھائے ہیں جو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ان کو ذہنی طور پر نہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہسیں کھیلیں تاکہ یہ وہ اس غم کو بھول جائیں کیا بات کر رہا تھا کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو بھائی اللہ کا تصور نکال دو گے تو پھر انسان جس کی لاتھی اس کی بیس اللہ کا خوف ہوگا تو پھر قرآن کیا کہتا ہے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَر یتیم کو جھڑکو مت جھڑکو بھی مت عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فرمایا اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ قَذَا فِلْجَنَّا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ہیں